سچی اور پکی توبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اے اللہ کے بندو پکی اور سچی توبہ کرو کہ جس صحبت میں تم بیڑھتے ہو وہ صحبت چھوڑ دو دو واقعات سناتا ہوں اور اس کے بعد توبہ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارے ایک شاگرد نے فون کیا اس نے کہا اساں جی میں نے اپنی زندگی میں بہت اور بڑے بڑے گناہ کیے ہیں میں سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں سچی اور پکی توبہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو کچھ میں نے انہیں وائس میسج میں بتایا تو میں نے سوچا اس پر ایک میں ویڈیو بنا دیتا ہوں بہت سارے نوجوان بہت سارے خواتین بہت سارے انسان اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاک صاف ہونا چاہتے ہیں وہ شیطانیت چھوڑ کر رحمان کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں ملتا قرآن پاک میں ہے پکی اور سچی توبہ کیسی ہوتی ہے اس پر میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں اور اس کے بعد توبہ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا علمہ رومی رحمہ اللہ نے اپنی کتاف معارف مسلمی میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار تھا وہاں پر نسو کے نام سے ایک شخص تھا جو مرد تھا قامل مرد تھا لیکن انہوں نے اس مرد نے خواتین کا روپ دھر رکھا تھا اور خواتین کا روپ انداز طریقہ اپنا کر اور جو کنیزیں تھیں جو شہزادیاں تھیں ان کو نہلانے پر وہ تھا معمور تھا گھرے لو کاموں پر معمور تھا تھا وہ مرد لیکن جب وہ خواتین کو نہلاتا تھا یا خواتین کی شہزادیوں کی مالش کرتا تھا تو اس سے لذت حاصل کرتا تھا وقت گزرتا رہا گزرتا رہا وہ کئی دفعہ اسے توبہ کرتا تھا لیکن پھر توڑ دیتا تھا ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسی شہزادی کی انگوٹھی گم ہو گئی اور اس انگوٹھی کے اندر ایک مہنگا ترین قیمتی ترین نگینہ تھا اب باہشا نے کہا کہ انگوٹھی چکے گھر کے اندر ہی گم ہوئی ہے لہذا سب کنیزیں یا جو نہلانے والی ہیں خواتین ہیں جو کام کرنے والی ہیں تو وہ ان سب بتائیں کس کے پاسے ونہ سب کی اور یہاں تلاشی لی جائے گی نسو کے نام سے جو آدمی تھا وہ تھا تو کامل مرد لیکن اس نے روپ دھارہ ہوا تھا عورت کا اور وہ اس طرح افراد کیے ہوئے تھا تو وہ پریشان ہوا اس نے کہا کہ اب اگر جامعہ تلاشی لی گئی اور میں مرد نکلا میں چکے مرد ہوں تو میری سزا موت سے کم نہیں ہوگی وہ یہ سوچ کر اور تنہائی میں چلے گیا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا بھاری طالعہ مجھے معاف کر دے اہندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا آج مجھے معاف کر دے وہ آنسو بہاتے ہوئے شرمندہ تھا گناہوں پر اور اہندہ نہ کرنے کا عظم کر رہا تھا تو یوں ہی بے ہوشی میں گر گیا جب اس کو ہوش آیا تو اعلان ہو رہا تھا کہ ملکہ کی شزادی کی انگوٹھی مل گئی ہے اب کسی کی تلاشی نہیں لی جائے گی اس سے کہتے ہیں کہ توبہ نسو علمہ رومی نے معارف مسنوی میں پورے اس پر ایک حکایت باندھی ہے فارسی میں جس کا مفہوم اردو میں میں نے آپ کو یہ سنایا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسی توبہ کرنی چاہیے جیسے نسو نے توبہ کی تھی توبہ سے متعلق دوسری تمثیلی مثال مجھے ملتی ہے علمہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ توبہ سے متعلق اس سے اچھی بات میں نے کہیں نہیں دیکھی وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہیں میں نے ایک گھر کے باہر دیکھا کہ ایک ماں ہے وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو مار کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تُو نے میری بہت نافرمانی کی مجھے بہت تنگ کیا تم یہاں سے چلے جاؤ دفع ہو جاؤ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی وہ بچہ روتا دوتا ہوا گلی میں نکل جاتا ہے گھومتا گھوماتا ہے مٹر گشتی کرتے ہوئے واپس آتا ہے دروازہ کھڑ کٹاتا ہے دروازہ نہیں کلتا وہ بچہ دوبارہ چلے جاتا ہے اللہ وحیب نے قیم کہتے ہیں کہ وہ بچہ کئی دفعہ جاتا ہے لیکن آنا تو برحال اسی در پر ہوتا ہے رات کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے وہ بچہ آتا ہے اور گھر کی دہلیز پر سر رکھ بیٹھتا ہے اور وہیں اس کو نیند آ جاتی ہے ماں سوچتی ہے کہ بہت ٹیم ہو گیا دروازہ نہیں کھٹکا دروازہ کھول کے دیکھتی ہے تو بچے کا موں مٹی میں اٹھا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے وہ گھر کی دہلیز پر سو رہا ہے ماں برحال ماں ہوتی ہے ممتہ جاگ اڑتی ہے وہ بچے کو اٹھاتی ہے پیار کرتی ہے مٹی موں سے مٹی ساف کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تو میرا جتنا بھی نافرمان ہے لیکن آخر ہے تو میرا بیٹا ہی نہ تو انسان اللہ کا بندہ ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو جب انسان ندامت گناہ کرتے کرتے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ماں فرما دیتے ہیں اور اللہ کے دربار کے علاوہ اللہ کی دہلیس کے علاوہ کوئی دربی تو انسان کے پاس نہیں ہے یہ دو واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ساری چیزیں مٹا دیتے ہیں ہر چیز مٹا دیتے ہیں توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے جو میں نے اپنے شاگرد کو بتایا میں نے دیکھو تین چیزیں ہونی چاہیے اب تک جتنے گناہ آپ نے کیے ظاہرن کیے یا خفیہ طور پر کیے آپ کو سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے اور کہے کہ یا باری تعالی جو میں نے گناہ کیے میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں اَسَّوْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَأَطُوبُ عِلَيْهِ ایک کام تو یہ کرے دوسرا کام یہ کرے کہ وہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا اور مضبوط ارادہ کرے کہ میں دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہیں آؤں گا ایک دفعہ ہم حلیج شریف میں خانکاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑا آدمی آیا اس نے گدی نشین کو آ کر بتایا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں قتل کیے ہیں زنا کیے ہیں بدکاری کیے فلاں 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 زور زور سے بولنے لگا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جس صحبت میں تم بیٹھتے ہو وہ صحبت چھوڑ دو دوسرے لوگوں کی صحبت اختیار کرو چالیس دن یہاں پر لگاؤ اُباد میں اس نے توبہ طائب کروائی اسے تو صحبت کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے صحبتِ صالح طرح صالح کنن صحبتِ طالح طرح طالح کنن نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے برے لوگوں کی صحبت برا انسان بنا دیتی ہے تو آپ جس صحبت میں رہتے ہیں جس بیٹھک میں رہتے ہیں جس کمپنی میں رہتے ہیں آپ اپنی کمپنی تبدیل کر لیں اور آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے اللہ کی حقوق میں سے یا بندوں کی حقوق میں سے جو آپ نے طلف کیے ہوں یا حقوق مارے ہوں وہ حقوق ادا کر دیں اگر نماز نہیں پڑی تو نماز قضا کرنا شروع کر دیں اگر زکاة نہیں دی تو زکاة دے دیں اور کسی کا حق لیا ہے کسی سے قرض لیا واپس نہیں دیا تو وہ واپس کرنے لگ جائیں اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معذرت کر لیں تو آج کا حاصل یہ ہوا کہ آپ زندگی کچھ پتا نہیں کتنی ہے پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھی ایئے ارض ان تموت کونسا آدمی کم مرے گا کس عمر میں مرے گا کس زمین پر مرے گا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے بچہ بھی دنیا سے جا سکتا ہے بڑا بھی جا سکتا ہے جوان بھی جا سکتا ہے چوبیس گھنٹوں میں سے جب چاہے جا سکتا ہے تو آپ نے سچے اور پکے دل سے توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں آلنے والے ہیں ہم سب کی توبgets این کا روز فکریس بھی جا سب Hand